سو ہیے گئیس واتس اپ مائنیم اسا دل اینڈ یو واشنگ ٹکی آدل دوستو گوگل سرچ ہمارے لئے کتنا اہم ہے ہم اس بات کا انداجہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کچھ نیا جاننا ہو یا سیکھنا ہو تو ہمیں اسی کے سارا لینا بڑتا ہے اس سمیں بھارت میں ستر کروڑ یوزر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کی گوگل سرچ پر کچھ نہ کچھ سرچ کرتے ہیں آپ گھر میں ہو یا آفیس میں ہو یا پھر کہیں ٹریول کر رہے ہیں کچھ بھی سرچ کرنا ہو تو گوگل سرچ کا ہی سارا لیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں گوگل سرچ پر کبھی کبھی ہم کچھ ایسا بھی سرچ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھاری نقصان پڑ سکتا ہے آج ہم آپ کو ایسی پانچ چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ بھول کر بھی گوگل سرچ میں سرچ نہ کریں نہیں تو آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں تو آج ہی جانتے ہیں ان پانچ چیزوں کے بارے میں میرے آئیں ٹیکی عادل کے ساتھ نمبر ون کمپنیوں کے کشٹمر کیر نمبر پچھلے ایک دو دسک سے کشٹمر کیر کافی پاپلر ہو گیا ہے ہم کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے کسی بھی طرح کی پرسانی آنے پر ہم سیدھا کشٹمر کیر کو کھول لگانے کی سوچتے ہیں ہمیں کئی بار کسی کمپنی کے کشٹمر کیر نمبر پتا نہیں ہوتا ہے ایسے میں ہم گوگل سرچ کا ہی سہارہ لیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے گوگل پر کسی کشٹمر کیر کا نمبر سرچ کرنا نقصان دیکھ ثابت ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ سائبر کرائم کو بڑھاوہ دینے کے لیے ہیکر کسی بھی کمپنی کا فیک یا فرجی ہیلپ لائن نمبر گوگل سرچ میں فلوڈ کر دیتے ہیں ایسے میں جب آپ اس نمبر پر کال کریں گے تب آپ کا نمبر ہیکر کے پاس پہنچ جائے گا جس کے بعد ہیکر آپ کو آپ کے نمبر پر کال کر کے سائبر کرائم کو انجام دے سکتے ہیں جس میں کی سم سوائب جیسی گھٹنا ہے سامیل ہیں نمبر دو آن لین بینکنگ سرویس آج کل ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کا چیلنگ کافی بڑھ گیا ہے ایسے میں ہمیں اگر کسی بھی طرح کی بینکنگ سرویس کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم وہ کام آن لین ہی کرتے ہیں ایسے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بینک کی ویب سائٹ گوگل سرچ میں سرچ کرتے ہیں ہیکر گلت کسٹمر کے ایر نمبر کی طرح ہی گلت یو آر ایف لوٹ کر کے آسانی سے ویب سائٹ کا کلون بنا سکتے ہیں ایسے میں آپ کو جب بھی آن لین بینکنگ سرویس کا استعمال کرنا ہو تو آپ بینک کی آفیسیل ویب سائٹ کا یو آر ایل ہی انٹر کریں آفیسیل یو آر ایل بینک کی ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یا پاس بک یا پھر چیک بک پر درج ہوتا ہے وہاں دیئے گے بینک کے آفیسیل ویب سائٹ کے یو آر ایل کا ہی استعمال کر کے آپ بینک سرویس کا استعمال کریں نمبر تین میڈیکل اکثر ہم بیمار پڑھنے پر ڈاکٹر سے کنسل نہیں کرتے ہیں اور گوگل پر بیماری کے لیکچھن کے ادھار پر دوائی سرچ کرتے ہیں یہ ہمارے لئے کافی نقصان دیکھ ثابت ہو سکتا ہے جب بھی آپ بیمار ہوں اپنے نزدیک کی ڈاکٹر سے سلح لیں گوگل آپ کو پرفیکٹ جانکاری نہیں اپلپ کراتا ہے اس پر وہی جانکاری اپلپ دھوتی ہے جو درج کی جاتی ہے میڈیکل اور بیماری کی استطیقی میں ایسی گلتی بھول کر بھی نہ کریں نمبر چار ایپس یا سوفٹئر گوگل سرچ کے جریعے کئی بار فیشنگ یا فرجی اپس اور سوفٹئر کا ہم ڈاؤنڈڈ کر لیتے ہیں جو ہمارے ڈیوائز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسے میں کسی اپ کو آپ گوگل پلے سٹور یا پھر ایپ سٹور سے ہی ڈاؤنڈڈ کریں یہی نہیں کسی بھی سوفٹئر کو کمپنی کی آفیسیل ویبسائٹ سے ہی ڈاؤنڈڈ کریں نمبر پانچ سرکاری ویبسائٹ ان دنوں ہیکر سرکاری ویبسائٹ اور پورٹل کا ڈبلیکیٹ ویبسائٹ پہ بھی پرموٹ کرنے لگے ہیں کئی یوزر ان فرجی ویبسائٹ سے آسانی سے سکار ہو سکتے ہیں سرکاری ویبسائٹ کے آخری میں gov.nic.in جرور مینشن ہوگا ویب ایڈرکس کو دیکھ کر ہی کسی بھی سرکاری ویبسائٹ کو اوپن کریں سو گئس آج کے لیے بس نہیں یہ تھی کچھ پانچ جروری باتیں جو آپ کو دھیان میں رکھ کر کرنی ہوں گی نہیں تو آپ بہت ہی مشکلیں پڑھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس نہیں امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی تو لائک کر دیجئے اس ویڈیو یا دست دے شیئر کر دیجئے اور مجھے کمیٹ میں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ساتھی اگر آپ نے بھی تک ہماری ویڈیو چینل کو سسپرائب نہیں کیا تو سپرائب کر لیجئے اور بیل اکنگ کو بھی دبا دیجئے for watching this ویڈیو